ایم نوٹ سرپرائز کی کل بینک ڈیفٹی نے لیڈ کیا کیونکہ کل آئیسے سے بینک کے نتیجے لوگ سمجھ نہیں پائے تھے جو ویکنڈ پر نومر سائے تھے لوگوں کو لگ رہا تھا ٹھیک ہے نا اس میں کیا خاص بات ہے میں پھر کہوں گا نیا کی دیکھیں بینک کے ریزلس لوگوں کو ڈھنگ سے سمجھ نہیں آرہے ہیں اگر کوئی بھی بینک اپنے این ایمز ہولڈ کر پا رہا ہے اور ہلکا بھی ایمپورومنٹ کر پا رہا ہے تو وہ بازار کو آرہا ہے پسند ج جبکہ اس میں تو یہاں پہ تین بیسی سپنٹ گھٹکی آیا تھا نا ایمز 4.4 آیا تھا نا ایمز 4.43 پچھلا نا ایم تھا پچھلی تیمائی میں امید 4.4 کی تھی اتنے یہا ہے کہنے کے لئے آپ کہہ سکتے ہیں آئیسے سے بینک نے تو نا ایمز بڑا ہے نہیں جبکہ یہ ایس ڈی ایس تھی اور ایکسز کے بڑے تھے لیکن مینٹین کرنا بھی اور سپیشلی بڑے بینک کے لئے کافی ہے اور کل اس لئے اچھے سٹرونگ انٹرنلز کے دم پر دیک ہے ایک دم آئیڈنٹیکل چارٹ ہے آپ کا آئیسے سے بینک کا تھوڑا سا آئیسے بینک کا چارٹ اس لئے بہتر ہے کہ لیڈرشپ یہاں سے ہی اس نے بینک نفٹی کی ریلی کو لیڈ کیا تو پہلے آئیسے سے بڑھتا گیا بینک نفٹی پیچھے پیچھے سلتا گیا اور آخر میں بینک نفٹی کو لگا کہا رہے میں تو بہت پیچھے رہ گیا مجھے تھوڑا اور سپیڈ بڑھانے کی ضرورت ہے سلو گورس میں جا رہا ہوں تھوڑا اور چوکے چ ایک اور انٹرسنگ چیز جہاں جو ہے دس اپریل کے بعد آپ نے نئے ہائی بنائے بینک نفٹی میں لیکن ہائی بنائے ہائی بنانا ایمپورٹنٹ نہیں ہے ہائی کی سٹائل میں بناتے ہیں سویگ میں بناتے ہیں وہ ایمپورٹنٹ ہے انچاس ہزار پچاس فورٹی نائن جیرو فائی جیرو فائی تری پریسیزلی وہ لائی فائی تھا آپ کا تو ہوتا ہے جنرلی آپ لائی فائی کے آس پاس میں در لگتا ہے ٹھیک ہے پہنچے اور وہ بھی بڑا راؤن فکر نمبر ہے فورٹی نائن تھا� تو چلو ٹیچ کیا ٹھیک ہے یار تھوڑا ہے پروفیٹ بک کر لو نیچ آیا اور یہ کیا پار کیا ہے مطلب سیدھا فورٹی نائن فائی ہنڈٹ کے نزدیک آپ پہنچ گئے ہائی سے چار سو ساڑھے چار سو پوئنٹ اوپر لائی فائی پر کلوزن بھی اتنی اوپر اور بارہ سو پوئنٹ کی تیجی ٹھیک ہے چلو پوئنٹس ہونے چھوڑ دے کیونکہ آج کل پوئنٹ اتنا ایمپورٹنٹ نہیں رہ گئے کیونکہ ڈھائی پرسنٹ ہے لیکن ڈھائی پرسنٹ کی تیجی بھی اپنے آپ میں کسی حساب سے کم نہیں ہے تو میرے ساپ سے کل جو بینک رفٹی نے دکھایا نا وہ صرف ایک چھوٹا لائی فائی والی معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن آئی سیسی بینک اور ایکسیس بینک نے آپ کو خوش کیا آپ نے لائی فائی بنا دیا نا یہ کہانی تھوڑی سی الگ ہے اور اس لیے میں پہتلے ہفتے آپ کو لگاتار کہہ رہا تھا جب جب بھی آئی ٹی کے نمبر سے آ رہے تھے میں بار بار ایکسیس بینک کے ریجل کے پہلے اور ایکسیس بینک کے ریجل کے بعد میں سٹرونگلی بولیش اسی لیے ہوا بینک رفٹی ہے کیونکہ ایک وہ چرننگ ایک وہ شفٹ ساپ مجھے دکھ رہا تھا کہ آئی ٹھنڈا رہ سکتا ہے ناچو جو کے بعد اور گرم کون کرے گا بازار کو وہ بینک کریں گے سو وہ بینک میں وہ جو چرننگ اور وہ شفٹنگ ساف دکھ رہی ہے اور ہم سٹرونگلی اسی لیے بولیش ہوئے کہ بینکس پر آپ خریداری کیجئے سو میرا یہ سمجھنا ہے کل کا جو بریک آؤٹ ہے بینک رفٹی کا لائف آئی کا وہ چھوٹا نہیں ہے بڑا ہے اور اس میں یہ بینک رفٹی کی تیجی جو آپ کا سوال ہے کہ آج پچاس زار پہنچے گا کوئی بڑی بات نہیں آج پہنچا ہے کوئی بڑی بات آج نہ پہنچے ایک دو دن میں گروہ آر کوئی ایکسپائری کی دن پہنچے بینک رفٹی کی طرح ایکسپائری آج ہی ہے کیوں کل چھٹی ہے تو ٹھیک ہے لیکن پوئنٹ یہ ہے کہ یہ بڑی تیجی کے لیے تیار ہو رہا ہے دو پانچ سو ہزار پوئنٹ میں دماغ نہیں لگانا ہے آپ کو ففٹی تھاؤزن پر رکنا نہیں ہے ابھی what is ففٹی تھاؤزن just a number اگر میری عمر پچاس ہے تو میرا just number ہے اس میں کیا ہے جیسے بینک رفٹی کا پچاس میری جاندہ ہے تھوڑی سی تو کم سے میری عمر جتنا تو بینک رفٹی بڑھے ترے پنہ جار تو پہنچے تو میرا پوئنٹ یہ ہے جو پچھلے ریجل کے وقت بینک تھنڈے ہوئے تھے اس بار بینک کے ریجل کے بعد کیا ہوتا ہے جب آپ ہے نا ہاں ایسے سمجھیں جب آپ بڑی ایکسپیکٹیشن کے ساتھ ریجل سے جن میں جاتے ہیں اور وہ ریجل امید کے مطابق آتے ہیں تو بھی سٹوگ کر جاتا ہے اور جب آپ کم ایکسپیکٹیشن کے ساتھ ریجل سے جن میں جاتے ہیں اور وہ امید کے مطابق پرförم کرے تو بھی اچھے لگنے لگتے ہیں یہ بینکس کے لئے ہو رہا ہے تو ایکسپیکٹیشن والی ریجلس بھی آ رہے تو لوگوں پسند آ رہے ہیں یہ بات کو سمجھے سو آئی ٹھنک بینکس کی تیجیے یہ پچاس جار تک سمیت نہیں ہے اور بڑھے گی ہاں ایک طرفہ نہیں ہوگا ولیٹائل رہیں گے تھوڑی اوپر نیچے ہوں گی ہوں گی پچاس جار کا ایک سائیکولوجی کا لیور ہے لیکن اب انچاس جار پانچ سور پچاس جار میں فرق کیا ہے نمبرز کے لیہاں سے ہماری کوئی کرکیٹ تو ہے نہیں کہ 99 پہ آؤٹ ہو گیا مجھل 98 پہ ریتور آج گائکوار صاحب ہو گیا تو ان کی دوسری سنچو جی جی ہوئی آپ تو آج بھی چیننے سپرکنگ کے کلر میں ہی ہے آج ہی میچ بھی میرے خیال سے چیز کے کچھ جہاں تک میرے گا نہیں آج تو مومبئی میں میچ ہے مومبئی اور لکھنوں کا نہیں آج میں نہیں جا رہا مومبئی اور لکھنوں کا کیونک کل سور مجھے کچھ کام سے جلدی اٹھنا ہے آج تو مومبئی کا مہنچ ہے anyway سو پوئنٹ یہ ہے کہ بینک دیٹی یہاں سے بھی ایک اچھی مجبتی کے لئے تیار ہے بائی انڈیس بن رہا ہے جو بریک آؤٹ آیا کل چھوٹا نہیں ہے ایک سائزیبل اور نینائک بریک آؤٹ ہے اگر یہ 49,100 پہ جا کے بند ہو جاتا تو آپ کو لگتا کہ چھوٹا سا بریک آؤٹ آیا ابھی ایک آت دن اور دیکھتے ہیں ایک دن اور آپ کو انفرمیشن کا انتظار کرتے ہیں وہ انفرمیشن کی ضرورت نہیں تھی دوسری بات کل ویکلی ایکسپائری نہیں تھی بینک دیفٹی کی ویکلی ایکسپائری کے دن زیادہ بڑھ کر آئے تو فیرہ لگوار ایک ہی سمسیہ چھوٹی سی ہے سمجھ سہے تو نہیں کہوں گا لیکن جو چیز آپ کو دھیان میں رکھنے والی ہے لمبے سمیں بعد بینک دیفٹی کا پٹکول ریشو جو ہے وہ ایک پچاس کے اوپر نکلائے 1.54 پٹکول ریشو ہے یہ تھوڑے ہلکے سے اور بوٹ ہونے کے سنکیت دے رہا ہے بینک دیفٹی پر یعنی کہ یہ پٹکول ریشو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ تھوڑا بینک دیفٹی شورٹ پر ختم ہو چکا ہے لونگ کی طرف زیادہ ہے ہلکا ساوڈہ نینکی بات ہے اور بوٹ نہیں کہ جہاں میں آپ کو بولوں کو اب لینے ہی مت اچھا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا لونگ سائٹ پر زیادہ ہے یہ آپ کو جانتے ہیں تو کہیں ایک اچھے لیول پر پروفیٹ بکنگ آسکتی وہ کیا ہو سکتا ہے شاید پچاس زیادہ کے آس پاس